اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے سے ہیں مزے میں ہیں فٹ فات ہیں اور ویلکم کرتی ہوں سن اوورز گوڈ لائف میں اچھا جی تب پہ تھوڑے دنوں سے میری اپ ڈاؤن چل رہی ہے اور مجھے کڈنی میں پین ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ ایسی گرمیوں کی وجہ سے شاید پانی ہم کم لے رہے ہیں رمضان میں اس لیے ہو رہا ہوگا تو ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے ایلٹرساؤن کروایا ایلٹرساؤن میں جو ہے وہ سٹونز بتا رہے ہیں ڈاکٹر کیڈنی میں تو ابھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے الحمدللہ کافی مجھے آرام ہے اللہ کی طرف سے بہتر ہی ہے اور آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا اور بس ابھی میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے تو بس دوائیاں اصل میں دوائیاں لے رہی ہوتی ہوں تو پھر میری بیٹری بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے تو روزے کے بعد تو اب بیٹری جو ڈاؤن ہوئی ہے نا وہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں اصل میں میں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ڈیٹیل میں ریسپی بنائی لیکن اس کی جو فائنل لکتی نا ڈش کی وہ میں بنانا بھول گئی اور میری اتنی بیٹری ڈاؤن ہو رہی تھی کہ میں سو گئی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی لانس جو اس کا فائنل لکتا آپ کے ساتھ شیئر کروں گے وہ بات میں ٹھیک ہے ابھی میں گئی ہوں ڈاکٹر کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے تھے میرے اور مجھے ایک ڈرپ لگنی تھی وہ لگوا کے بلڈ ٹیسٹ کروا کے پھر میں نے آکے ریسپی بنائی تو مجھے ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ویسے تو میں نے یہ ریسپی شیئر کرنی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپک بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اتنی نفسہ نفسی کیوں ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو ایک الگ ہی اس میں لے لیا ہے میں بات کر رہی ہوں آج جو میں ٹاپک میں آپ لوگوں سے کہہ دیتی وہ ہے اکسہ علی ولوگز اور ہمیرا آنٹی کا جو ولوگ ہے ہمیرا آنٹی کے بیٹے ہیں آلی اور آکسہ ان کی باؤں ہیں تو میں اس بارے میں بات کروں گی دیکھیں ایک تو میں اپنے اپنے جتنے لوگ ہیں جو آنٹی کے اور آلی کے سبسکرائبر ہیں میں ان سے کہوں گے خدا رہا آپ لوگ اس چیز کے اندر آگ لگانے والا کام نہ کریں آپ لوگ مطلب آپ لوگ اتنا ڈی ایم کر رہے ہیں اتنے کومنٹس کر رہے ہیں اتنا نیگیٹیب بدعائیں دے رہے ہیں یا آپ لوگ تو ملانا چاہیے ان لوگوں کو ان کو سمجھانا چاہیے نہ کہ آپ اتنا زیادہ ان لوگوں کو جا کے پریشرائز کریں کہ ان کے دلوں میں اور نیگیٹیبیٹی بڑھ رہی ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز یہ سب نہ کریں اور جنہوں نے نہیں دیکھیں علیکہ اور ہمیرا آنٹی کے ولوگز میں کونگی جائیں دیکھیں بہت اچھے ولوگز دیں میں کافی دنوں سے ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جب میرا اپنا خود کا چینل نہیں تھا میں ان کو فالو کرتی تھی تو میں ڈسکپشن باکس میں ان کا لنک دے دوں گے آپ لوگ ان کو ضرور دیکھئے گا جا کر تو آپ کو سمجھ آئے گی پوری کہانی لیکن میرا یہ میسے صرف علی اور آنٹی کے لیے ہے میں علی سے صرف اتنا کہوں گی علی دنیا جہاں کے سارے رشتے ایک طرف ماں باپ کا رشتہ ایک طرف الگ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ الگ ہو کے رہ رہے ہو لڑکی کا بھی حق ہے کہ اس کو الگ گھر چاہیے تو آپ الگ گھر دو لیکن دیکھو یار آپ کو چاہیے کہ آپ نے اپنی ماں کو کیسے سمالنا ہے مجھے علی آپ کی صرف ایک بات یہ غلط لگی کہ آپ اپنی ماں ماں کو جھوٹا ثابت کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہو اگر آپ کی کہتے ہو کہ آپ کے اسے نہیں کہا ماں کو جھوٹا لیکن آپ جو قسمیں کھا رہے ہو تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہو تو سامنے والا کون ہے آپ اپنے ماں باپ جھوٹا ثابت کر رہے ہو تو آپ ایسا نہ کرو کیا ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کو کلیئر کرنے کی وجہ ہے آپ ہم لوگوں کو کلیئر کر رہے ہو ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو یار نہ کرو آپ کی جنت ہیں آپ کی آخرت ہیں وہ آپ کی آخرت میں بکشش کا ذریعہ ہیں وہ لوگ آپ نہ کرو اپنا رشتہ سمالو اور ہر چیزی کلیریفیکیشن یوٹیوب پہ مت دو ہم لوگ یوٹیوبرز ہیں اس طریقے سے آپ آکے کلیریفیکیشن دے رہے ہو پھر اپنی امی کو غلط بول رہے ہو اپنے اببو کو غلط بول رہے ہو آپ موں سے ڈائریکٹ نہیں بول رہے ہو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کلیرلی نہیں بولو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو میں نے یہ نہیں کیا میں قسم کھاتا ہوں اور وہاں سے آپ کی امی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے یہ بات ہوئی ہے تو یار آپ پیچھے ہٹ جاؤ اگر آپ کو لگ رہے کہ اس سے آپ کی ماں دنیا کے سامنے جھوٹی ہو رہی ہے تو آپ نہ کرو یار ہو سکتا ہے آپ بیٹھو ان سے بات کرو کہ میں وہی علی ہوں جس سے آپ اتنا پیار کرتی تھی بکدم سے آپ کو کیا ہو گیا آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی جا کے معافی مانگ لو کیا ہو جائے گا اس سے لیکن میں اپنے ان سب سارے سبسکرائبرز جو علی اور انٹی کو فالو کرتے ہیں پلیز آپ لوگ ان لوگوں کو جا کے ڈی ایم نہ کرو اور علی سے ریکوئیس کروں گی علی سوری کر لو کیا ہوگی اگر سوری کر لوگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یار ماں کے سامنے تو آپ منٹو میں اگر آپ کو اپنی غلطی کا حساس ہو جائے آپ جا کے فوراں سوری کر لو ماں اگر ایک دباہ چلی گئی نا علی دوبارہ نہیں ملتی جن کے ماباب نہیں ہیں آپ ان سے پوچھو اور مجھے دکھ یہ ہوا کہ اتنے ہیپی فیملی کو اس طریقے سے ٹوٹتے ہوئے یوٹیوب کے اوپر دیکھنا اور ایک دوسرے کو زلیل کرنا ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا یہ بہت برا لگ رہا ہے مجھے بہت برا فیل ہوا اور میں انٹی سے کہوں گی کہ انٹی انکل آپ لوگ بھی اب اس کے ریٹن میں کوئی ویڈیو نہ بنائیں کوئی جواب نہ دیں خدا رہا آپ لوگ اپنی فیملی کو سمیٹیں اور اپنے بیٹے بہو کو بلائیں ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کیا نہیں ہیں معاف کر دیں چھوٹے ہیں آپ کے بچے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ کہ علی آپ آپ کو آج آپ کی اتنی چھوٹی سی بچی آپ کو اس کی اتنی پرواہ ہو رہی ہے اتنا آپ اس کے لیے وہ ہو رہے ہو پریشان تو آپ کو بھی تو آپ کی ماں نے ایسی پالا ہے نا ماں باپ غلط ہو کر بھی کبھی غلط نہیں ہوتے اگر وہ غلط ہے نا تو آپ چھوڑ دو ہمیں اللہ نے رائٹ نہیں دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جج کریں اور ان کو غلط ثابت کریں تو آپ بھی چھوڑ دو اور رمضان کی مہینے میں رمضان کی مہینے میں تو ہم کسی کا بھی دل نہیں دکھاتے ہیں آپ ماں باپ کا کیوں دل دکھارو بھلے آپ کی انٹینشن نہیں ہے ان کا دل دکھانے کی لیکن ان کا دل دکھر ہے آپ مت دکھاؤ چھوڑ دو معافی مانگ لو ختم کرو انٹی سے بھی کہوں گی انٹی الگ ہو نا کوئی گناہ نہیں اگر علی الگ ہو گیا تو کوئی بات نہیں الگ ہو کے بھی تو وہ آپ کا بیٹا ہی رہے گا نا اور آپ کی تو پوتی اب اتنی پیاری سی آپ لوگ ہیپی فیملی دوبارہ بن جاؤ جیسے پہلے رہتے تھے لیکن پلیز اب میں اپنے ان لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ نیگٹیوٹی نہ پھیلاؤ غلطی کسی کی بھی ہو چاہے علی اور اکسہ کی ہو چاہے انٹی کی اور انکل کی ہو تو آپ لوگ جا کر ان لوگوں کو بددو آئے اور ان لوگوں کو نیگٹیو باتیں مت بولو بس اب میں اس امید کے ساتھ اس لوگ کا ہی پہین کرتی ہوں کہ شاید انٹی اور علی کے پاس میری یہ ویڈیو پہنچے اور وہ لوگ دیکھیں تو ضرور ان کو میری یہ بات دل پہ اثر کریں اور باقی جن لوگوں کو کہا ہے ان کو بھی کچھ اثر ہو اس بات کا تو یہ لاسٹ میں میں پس ویڈیو کلپ کم پڑھ رہی تھی باتیں زیادہ ہو گئی تھی تو اس لئے ایک سی ویو کی چھوٹی سی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں آپ تک بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ